موسیقی حکومت کی طرف سے پانچ سو روپے کا نوٹ تیس ستمبر کے بعد ناقابل استعمال قرار دے دیا گیا اور یکم اکتوبر سے تمام پرانے نوٹ لین دین کے لیے قابل استعمال نہیں رہے لیکن کراچی کی علیمن بی بی نے اپنی پوتی کے لیے رکھے ہوئے پچاس ہزار روپے کے بارے میں کسی سے تذکرہ بھی نہیں کیا تھا کیونکہ اس کو خدشہ تھا کہ پوتی کی شادی کے لیے رکھے ہوئے پیسے کسی اور کام پر خرچ نہ ہو جائیں بچوں سے چھپا کے رکھے ہوئے تھے آدمی سے بھی چھپا کے رکھے ہوئے تھے کہ گھر میں استعمال کر لیتے ہیں اگر گھر میں پیسے نہیں ہوتے تو بولتے ہیں کہ وہ پیسے لکال کے دو ہیدر آباد کی خاتون زیتون بی بی کے نوٹوں کی خبر جب پھیلی تو علیمن بی بی کو اپنی پوتی کے جہیز کے لیے جوڑے ہوئے پیسوں کا فکر ہوا اس نے اپنے پوتے سے اس کا ذکر کیا تو پانی سر سے گزر چکا تھا اس کو پتا چلا کہ اس کے پچاس ہزار روپے اب محض کاغذ کے پرزے ہیں ٹی بی کے اندر ہیدر آباد سے ایک خاتون بول رہی تھی تو ان کا سن کر میرے کو پھر ایک دم خیال آیا کہ بھئی میرے پاس بھی ہیں ایسے پیسے تو پھر میں نے اپنے بچے سوئے اپنے آدمی سے بولا میں نے کہا اپنے پیسوں کا کیا ہوئے گا علیمن بی بی اور اس جیسے کئی اور غریب مشکل وقت کے لیے عمر بھر پائی پائی کٹھی کر کے گھر میں ہی رکھتے ہیں اور اب حکومت کے بنائے ہوئے نوٹ سے حکومت کا ہی اعتماد اٹھ جائے تو غریب کیا کرے یہ بکرہ اید میں کرنے کے ارادے تھے تو اب یہ ہو گیا بیج بیج میں کیسے کریں گے اب غریب آدمی اگر حکومت ان نوٹوں کی تاریخ بڑھا دے تو اس ملک کے کئی غریبوں کے مسئلے حل ہو جائیں گے کسی کا کرز اترے گا تو کسی کی بیٹی کی شادی ہو جائے گی علیمن بی بی کی پوتی کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے رکھے ہوئے یہ پانسو کے ہرے ہرے نوٹ اب محض کاغذ کے چند ٹکڑے ہیں عمر بھر کی کمائی ایک لمحے میں کاغذ کے ٹکڑے میں بدل گئی اور علیمن بی بی کو پتا نہ چل سکا لیکن جمہوری حکومت کے پاس عوام کے اس مسئلے کا حل تو ہوگا علیمن کی پوتی کی شادی کا حل محمد انوار سین بی سی پاکستان کراچی موسیقا